آپ دیکھیں کہ ہر طرف ہو گیا رہا ہے گناہ صرف گناہ کوئی کس کو پیچھے کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے کوئی کسی کو تکلیف پنچانے کبھی کوئی چاہتا ہے کہ کسی کو اس طرح کا دکھ پہنچے کبھی وہ سکھ نہ آئے سکون سے نہ رہ سکے کبھی کچھ کبھی کسی کو اتنی تکلیف پنچا دی جاتی ہے کہ وہ یقین مانے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے پر شرمندہ ہو کے رہ جاتا ہے تو صرف اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کو اتنی تکلیف پنچا ہے جتنا کہ وہ سہن کر سکے اگر بہت شوق ہوتا ہے انسان کو تکلیف پنچانے کا ورنہ تکلیف آپ کو پتا ہوتا اگر تکلیف اللہ دیکھو اگر آپ کسی کو تکلیف پنچاتے تو اللہ پاک نے بھی تو آپ کو پیدا کیا تو آپ کو بھی تو تکلیف پنچائی جا سکتی ہے تو اللہ پاک معاف نہیں کرتے ظلم کرنے والوں کے کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اسی کے ساتھ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے اور صرف اور صرف ایک نام میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے آپ ضرور کیجئے گا یہ وظیفہ طریقہ میں آپ کو جو سمجھاؤں گے صرف وہ کیجئے گا جمعی رات کے روز ٹھیک ہے صرف تیتیس مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھنا ہے ٹھیک ہے تیتیس مرتبہ نام ہے یا لطیفو نام ہے یا لطیفو صرف تیتیس مرتبہ آپ یقین مانے ایک منٹ کا وظیفہ ہے اور قسمت ایسی ہے کہ ہر کوئی مہربان ہو دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو کوئی بھی پریشانی ہو بڑی سے بڑی پریشانی ہانچت ہو یہ وظیفہ کریں اس کا طریقہ سجدے میں بس جہاں پر کھڑے ہیں بس وہیں پر سر جھکا لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سجدے کرنے میں ٹائم لگے گا سر جھکا لیں اور تیتیس مرتبہ یا لطیفو اول آخی دروشیف کے ساتھ پڑے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ہر لفظ سے پہلی اپنی اللہ تعالی سے گزارش کرنی ہے جو حاجت ہے ایک حاجت ہے جو آپ کی نہیں پوری شادی کا مسئلہ ہو پریشانی ہو شہر ناراض ہو تکلیف ہون چاہتا ہو بچے نافر مان ہو کہنا نہ مانتے ہو بچوں کے جیسے ریزلٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو بچے پڑھائی نہ کرتے ہیں گھر میں رزق ہے کہ تنگی ہو پریشانی ہو بیماری ہو کرز ہو تکلیف ہو کوئی اپنا روڈ کر جا جکا ہو اس کو منانا ہو یہ وظیفہ کریں اگر آپ کو میں ایک طریقہ بتاتی ہوں ایک حاجت کو کیسے جلدی برا کروائے جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے اپنی حاجت بیان کرنی ہے دروشی پڑھنا ہے حاجت بیان کرنی ہے نظریں نہیں اٹھانی ایسے جیسے سجدے میں انسان سر جکاتا ہے اسی طرح آپ سجدے میں سر جکائیں تو آپ سجدے میں جب سر جکاتے ہیں تو پھر آپ آنکھیں بند رکھیں یا اپنا سر ایسی ہلکا سا نیچے نم کر کے تو ان آنکھیں بند کر کے تو صرف یا لطیفو پڑھیں حاجت بولیں جیسے اگر آپ نے فرض کرو کہ رزق کی آپ نے کوئی حاجت کرنی ہے تو طریقہ یہ ہے یا لطیفو یا اللہ باگ رزق اتا فرمالے یا لطیفو یا اللہ باگ رزق اتا فرمالے یا لطیفو یا اللہ باگ رزق اتا فرمالے اس طرح کہتے کہتے تیت اس یقین مانے آنکھ بھی نہ کھلے گی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا فرض کریں آپ کسی استاد کے پاس یا کسی اپنے بوز کے پاس یا آفیس کے سیمیں بیٹھے ہیں اور کوئی مشکل آسان نہیں ہو رہی سب لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں اپنی حاجت صوبہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی یا اسی ایک گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا جواب مل جائے گا پھر دوبارہ سے اگر دیکھو اگر فرض کریں کہ میں بہت زیادہ جو میرے سسکرائبر ہیں ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ آپ ہماری شادی کا مسئلہ یا ہمارے کسی پیاری کا مسئلہ ہے تو جہاں پر بھی آپ نے رشتہ بلانا ہوتا ہے یا کہنے پر بھی مت کر کے کوئی مسئلہ ہو یا خواتین کے شوہر کا مسئلہ ہو نراز ہو تو آپ یہ وظیفہ اس طرح کریں اول دروشی پڑھیں اگر آپ یہ کریں تو آپ کو دوبارہ کبھی کوئی حاجت نہ ہوگی ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی دوبارہ کوئی وظیفہ نہیں کرنا پڑے گا اجازت دیں اپنے بہن کو اور اگر کوئی پریشانی ہے تو ضرور اپنی بہن سے شیئر کریں انشاءاللہ بھرپور مدد کی جائے گی اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ